جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں ایکلیسی ایسٹس یعنی سبوب دیشک بارہ سات تب مٹی جیوں کی تیوں مٹی میں مل جائے گی یہاں پر جو مٹی لکھا ہے یہ ہمارے شریر کے لیے لکھا ہے یعنی کہ ہمارا شریر مٹی میں مل جائے گا آگے لکھا ہے اور آتما پرمیشور کے پاس جس نے اسے دیا ہے لوٹ جائے گی اب بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی چاہے اچھا ہو یا برا یا پھر وہ بلیور ہو انبلیور ہو وہ جاتا پرمیشور کے پاس ہی ہے کیونکہ بات یہاں یہی لکھی ہے کہ آتما پرمیشور کے پاس جس نے اسے دیا ہے اس کے پاس لوٹ جائے گی ایک بار جب ہماری مرتیو اس دنیا میں ہو جاتی ہے ہمارا شریر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمارا پرتوی کا جیون سماپت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہماری آتما کا کیا ہوتا ہے یہ مین مددہ ہے اور اس آیت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی تک جب تک آپ پرتوی پر تھے تب تک آپ کی چل رہی تھی لیکن اب موت ہونے کے بعد آپ کی آتما پرمیشور کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے یہاں پر اس بات کو ایسے کہا جانا چاہیے کہ پرمیشور اس کا عدھکاری ہو جائے گا جو اس نے دیا ہے یعنی کہ اس کا آتما مرنے کے بعد آتما پرمیشور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں رہ جاتا ہے اب اس کا عدھکاری پرمیشور ہو گیا ہے اس لیے جو وہ چاہے گا اب وہ ہوگا اب یہ اس بات پر بھی نربر کرتا ہے کہ آپ بلیور تھے یا انبلیور تھے یعنی کہ آپ نے یہشو مسیح کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا ابرانیوں 927 میں لکھا ہے جیسے منوشی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک ہی بار مرے گا اور اس کے بعد اس کا ججمنٹ ہوگا نیائے ہوگا مطلب کہ اس نے کس لیول کی بدماشی کی ہے اس آدھار پر اس کا نیائے ہوگا اور اسے اسی لیول کا ہیڈیز میں یعنی کہ ادھو لوک میں کشت جھیلنا ہوگا لیکن اگر آپ بلیور تھے یہشو مسیح کے تب کہانی جرہ دوسری ہوتی ہے اس بات کو بائبل ایسے کہتی ہے کہ جو مسیح یہشو میں ہے ان پر دنڈ کی آگیا نہیں ہے پرکاشت واقعہ 20-13 میں دیا ہے کہ سمندر نے مرے ہوئوں کو جو اس میں تھے دے دیا اور مرتیوں اور ادھو لوک نے ان مرے ہوئوں کو جو ان میں تھے دے دیا یہ جو مرے ہوئے ہیں یہ دراصل اسپرچولی مرے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے پربو کو گرہن نہیں کیا تھا ان کے لیے گریگ بھاشا میں جو شبد آیا ہے وہ ہے نیکروس مطلب کی ان کا ادھار نہیں ہوا ہے اور ہزار سال کے بعد جب یہ زندہ ہوں گے تو ان کا نیائے ان کی کتابوں کے انصار ہوگا مطلب کی جیسے ان کے کام تھے ویسے ان کا نیائے ہوگا اب اس بات کو ذرا سوچئے اگر ہر مرے ہوئے کی آتما پرمیشور کے پاس ہی لوٹ جاتی ہے تو پھر انسان اچھا ہے برا ہے یا پھر سیوڈ ہے یا انسیوڈ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا وشواسی بھی مجھے کاٹ رہے ہیں اور وہ بھی مجھے کاٹ رہے ہیں جو کی بدماش تھے یہ ہندو مایتھولوجی کی ایک ٹیچنگ ہے کہ کوئی سوارگنرک نہیں ہے پرمیشور کے پاس ہی سب جانے والے ہیں پرمیشور اچھا ہے اور اگلے جرم میں بکری بندر بنا کر کے بھیج دے گا سب کو کوئی نیائے ویائے نہیں ہونا لیکن یہ بلکل ہی گلت ڈاکٹرین ہے لیکن بائیبل تو نیائے یعنی ججمنٹ کی بات کرتی ہے پھر ججمنٹ ہوا ہی کہاں اچھے بورے سب وہیں ہیں پرمیشور کے پاس یہ تو سرا سر انیائے ہے ویسے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جتنی خرافات اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ سب ایشور ہی قرارہ ہے بیٹھ کر لیکن بائیبل کہتی ہے کہ ایشور نے ہاتھ بڑھایا ہے منوشہ جاتی کی طرف ییشو مسیح کو بھیج کر ییشو نے اس بات کو ایسے کہا تھا کہ جو وشواس نہیں کرے گا وہ دوشی ٹھہر چکا یعنی کہ وہ پہلے سے دوشی ہے اگر آپ بائیبل کی ایک آیت کو پڑھ کر اپنی پوری ڈاکٹرین تھیولوجی بنا لیں گے تو یہ پرابلم کھڑی ہوگی ہی ہوگی آتما جس پرمیشور نے اسے دیا ہے اس کے پاس لوٹ جائے گی کا مطلب اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بائیبل کا پورا نچوڑ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ہم کوئی تھیولوجی بنائیں ورنہ دنیا میں مانیتائیں اتنی ہیں اتنے سارے کلٹ ہیں کہ آپ بھرمیت ہو جائیں گے سب کو جائے مسیح کی